تیاثر کی دنیا سے آپ کو خبر دیں گے 21 اکتوبر قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی متوقع استقبال کے لئے لیگی کارکنان کا جوش اور جذبہ دیبنی ہے اس والے سے مزید تفصیلات جانیں گے جنید انور سے جنید بتائیے گا کیسی تیاریاں چل رہی ہیں آج بلکل 21 اکتوبر قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی جو ہے وہ وطن واپسی اس والے سے مسلم لیگ نون کی جانب سے جو تیاریوں کا عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا خاص طور پر مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین کی جانب سے سیٹی زلہ اور ڈویین لیول پر جو کارکنان کو جو ہے وہ ٹارگٹس دیے گئے ہیں لوگ لانے کے لئے اس وقت جو ہے وہ ڈویجنل جنرل سیکٹی شیخ تارک شریف مارسا موجود سے بات کریں گے جنوبی پنجابی نہیں پورے پاکستان کے جو کارکنان ہیں ان کے لئے ایک انتہائی مسلم تنگیز خبر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہیں اکیس تاریخ کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں اسی سلسلے میں ہماری پرسو میٹنگ بھی تھی لاہور میں اور تمام پنجاب سے تمام بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے ہماری پارٹی کے اور سب میں ایک جوش اور جذبہ موجود تھا اور جو ٹارگٹ انہیں دیا گیا تھا تو وہاں برملہ لوگوں نے کھڑے ہوگے کہا کہ یہ جو ٹارگٹ ہے یہ بہت کم ہے لوگوں کا جذبہ اور لوگوں کی وہاں پہ شمولیت اس سے کہیں زیادہ ہے تو انشاءاللہ تعالی جو ہم نے جذبہ دیکھا ہے جو کارکن جو بڑے عرصے سے جو اس چیز کے منتظر تھے کہ قائد محترم تشریف لائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کراؤڈ مینارے پاکستان پہ پہنچے گا جو اپنے قائد کو وہاں پہ ویلکم کریں گے اور پھر ایک بھرپور کی سنگوہ جلسہ ہوگا اور جو جلسہ میرا خیال ہے کہ منارے پاکستان میں اتنا بڑا جلسہ اس سے پہلے نہیں ہوا ہوگا جو اب یہ وہاں پہ ہونے کے لیے جا رہا ہے ملتان ڈویجن سے کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ پہنچیں گے دیکھیں جی ملتان ڈویجن سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی وہاں پہ پہنچے گی اور اب میں اندازہ تو نہیں آپ کو بتا سکتا میرا خیال ہے کہ وہ ہزاروں لوگوں کا ایک بڑا کافلہ ہوگا ملتان ڈویجن سے جو کارکنان کے ایک بڑی تعداد ہے ہزاروں کی تعداد پر مشتمل جو کافلہ ہے وہ نواز شریف کا استقبال کری جب وہ ملتان سے روانہ ہوگا جی بہت شکریہ آپ کا